بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج جمرات 18 اگست ہے اس ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان روس اور یوکرین سے جڑی ایک انتہائی اہم خبر کے بارے میں یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہے انڈین میڈیا اس کو بڑا وائیڈلی اور بڑا نمائع کر کے رپورٹ کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر شیری مزاری نے اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا بہت سارے لوگوں نے ٹویٹر پر مجھے ٹیگ کر کر یہ سوال کی کیا سوال بہت اہم ہے کہ کیا پاکستان یوکرین کو روس کے خلاف لڑنے کے لیے اسلحہ فراہم کر رہا ہے اور اگر یہ اسلحہ فراہم کیا جا رہا ہے کس قسم کا اسلحہ ہے ایک آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس سارے معاملے میں یہ سوال بہت اہم بن جاتا ہے اس کے اوپر میں آپ کی اپنی رائے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا سادہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں اس میں کچھ آداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ اس وقت جس قسم کی خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ برطانوی ائر فورس کے جو ان کی رائل ائر فورس ہے اس کے تیارے نور خان ائر بیس راولپنڈی سے اڑتے ہیں اور بہت ریگولر پروازے ہو رہی ہیں ایک ائر بریج قائم کیا گیا ہے جہاز اڑتے ہیں جہاز اڑ کر افغانستان اور ایران کی ائر سپیس کو اوائیڈ کرتے ہیں اومان کے راستے سعودی عرب ایجپٹ اور پھر یہ سائپریس میں یعنی کہ کبرس میں لینڈ کرتے ہیں وہاں سے اڑتے ہیں رومینیا لینڈ کرتے ہیں اور پھر کوئی سازو سامان ہے کوئی سامان ہے جو کہ یوکرین پہنچایا جاتا ہے اس کے حوالے سے انڈین میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے اگزیکلی خبر جو رپورٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہے اور پھر میں اس کے سارے دوسرے جو آسپیکٹ ہے اس کے اوپر بات کروں گا اب انڈین میڈیا بڑا وائیڈلی اس پر رپورٹ کر رہا ہے وی آن کی رپورٹ میرے سامنے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اور اچھے اس کے حوالے سے ایک ٹویٹر تھریڈ آیا تھا اور پھر اس کی تصاویر جو ہیں وہ ڈاکٹر شیری مزاری نے بھی شیئر کی اب انہوں نے جو ہیڈلائن لگائی ہے اس کی پاکستان میں بھی ہیلپنگ یوکے فیری ملٹری ایکوپمنٹ تو یوکرین وائیہ سائپریس اینڈ رومینیا یعنی کہ پاکستان ممکنہ طور پر برطانیہ کی مدد کر رہا ہے ملٹری ایکوپمنٹ کو یوکرین پہنچانے میں اور اس کے لیے جو راستہ ہے وہ کبرس اور رومینیا کا استعمال کیا جا رہا ہے اب اس پر ویون کہتا ہے کہ ایک ایسا وقت جس وقت روس اور یوکرین کے درمیان جنگ جاری ہے برطانیہ جو ہے وہ وولادمیر زیلنس کی جو یوکرین کے صدر ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے دو اشاریہ آٹھ عرب ڈالر کی امداد جو ہے وہ اب تک دی جا چکے اور آپ کو معلوم ہے کہ بلینز آف ڈالرز امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے طرف سے یوکرین کو دیے گئے ہیں کہ وہ اس جنگ میں استعمال کر سکے اور روس کو بہت ٹف ٹائم دیا جائے وہ معاملہ جو لگتا تھا آغاز میں کہ روس اس کو بڑا جلدی نمٹا لے گا وہ معاملہ آپ دیکھ لیں کہ فروری کے مہینے میں اس کا آغاز ہوا اور ہم اگست کے مڈ کے آگے جو ہے وہ اب 18 اگست کو یہ بات کر رہے ہیں اور یہ معاملہ ابھی بھی جاری ہے اور بہت سارے الزامات اب یہ لگا جاری ہیں کہ نیوکلئر ویپنز استعمال کرنے کا سوچ رہا ہے روس یا پھر کیمیکل ویپنز جس کو وہ پروپیگنڈا قرار دے رہے ہیں بہرحال جو ویون ہے وہ یہ لکھتا ہے کہ دو اشاری آٹھ ہرب ڈالر کی امداد کر چکا ہے اب تک برطانیہ لیکن اچانک ایک خبر آتی ہے کہ ایک سیکرٹ ایک خفیہ ملٹری راستہ ملٹری روٹ ایک فضائی بریج جو ہے وہ بنایا گیا ہے جس کے ذریعے اسلحہ سپلائی کیا جا رہا ہے بھیجوایا جا رہا ہے اور اس میں پاکستان کا بھی بہت گہرا تعلق ہے پھر اس میں وہ یہ کوٹ کرتے ہیں کہ پاکستان اور کہ یہ جو معاملہ ہے یہ رپورٹ کس وقت سامنے آتی ہے جس وقت پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا وہ برطانیہ کے دورے پر موجود ہیں اور پھر اسی گلوبل ٹرپ میں جو کہ ان کا جاری ہے اس میں وہ سعودی عرب متحدہ عرب امرات وہاں پر ابھی ان کا سٹاپ ہے اور یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ ان کا ممکنہ طور پر آنے والے دنوں میں امریکہ کا دورہ بھی ہو سکتا ہے ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جس کا نام ہے دہ انٹل کنسورشیم اس نے ایک ٹویٹر تھریڈ جو ہے وہ پبلش کیا اوپن سورس انٹیلیجنس جو ہے اس کو استعمال کیا گیا اس کو کوٹ کیا گیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ برطانیہ کی رائل ائر فورس کسی قسم کا ملٹری ایکوپمنٹ جو ہے وہ ایک ائر بریج کے ذریعے فراہم کر رہی ہے یوکرین کو اوریجنل ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے وہ اس وقت غائب ہے نہیں نظر آ رہا لیکن اس کے سکرین شاٹس جو ہیں وہ بڑا وائڈلی سرکولیٹ کیے جا رہے ہیں اب اس سکرین شاٹ کے مطابق جو ائر بریج ہے اس میں رائل ائر فورس برطانیہ کی ہے اس میں ایک سی سیونٹین اے گلوب ماسٹر تری نام کا تیارہ ہے یہ ملٹری ٹرانسپورٹ ائر کرافٹ ہے یعنی کہ سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اسی کی دہائی اور نوے کی دہائی کے آغاز میں یو ایس ملٹری کے لیے یہ جہاز بنائی جاتے رہے یہ کارگو پلین آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن ملٹری کا ایکوپمنٹ جو ہے وہ سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ ملٹکل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا کال سائن ہے ڈیبل زیڈ ون سیون تھری وہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ ٹرپس کر رہا ہے اور اس تریڈ میں جو انفرمیشن دی گئی ہے اس کے مطابق جو گلوب ماسٹر ہے یعنی کہ سی سیونٹین اے تیارہ نور خانے اربیس راولپنڈی پر موجود ہوتا ہے وہاں سے پاکستان سے اڑتا ہے بلوچستان کے راستے امان امان کے بعد سعودی اریبیا مصر ان ممالک کی جو ہے وہ فضائی حدود کو استعمال کرتا ہوا کبرس میں لینڈ کرتا ہے پھر کبرس میں کچھ وقت جو رائل ائر فورس ہے برطانیہ کی ان کی وہاں پر ائر بیس موجود ہے وہاں پر کچھ وقت سٹے کرنے کے بعد وہاں سے پھر پرواز کرتا ہے اور پھر یہ لینڈ کرتا ہے رومینیا میں اب رومینیا جو ہے اس کا بارڈر ملتا ہے اس کا میری ٹائم بارڈر بھی ملتا ہے یعنی کہ اس کی سمندری حدود بھی ملتی ہے یوکرین کے ساتھ زمینی سرحد بھی ملتی ہے تو ممکنہ طور پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے کوئی ملٹری ایک ویپمنٹ جو ہے وہ اس راستے سے ہو کر پہنچا دیا جاتا ہے یوکرین انڈز اپ ان یوکرین وہ سارا معاملہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے اب اس کے حوالے سے انہوں نے جو فلائٹ ٹریکنگ سوفٹ ویر ہے اس کا استعمال کیا ہے اور اس میں ڈیلی ٹرپس بتائے ہیں کہ چھے اگست سے پندرہ اگست تک پندرہ اگست کو انہوں نے یہ ٹویٹر تھریڈ چھاپا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس دوران ہم دیکھا کہ روزانہ کی بنیاد پر فلائٹس جو ہیں وہ آپریٹ ہو رہی ہیں نور خان ائر بیس سے رومینیا تک اس کے حوالے سے پھر انہوں نے کہا کہ جو گلوب ماسٹر ہے اس نے آوائیڈ کیا ائر سپیس وہ بتاتے ہیں کہ کہاں سے گیا کس ائر بیس پر کہاں پر یعنی کہ نور خان ائر بیس پر وہ کہتے ہیں کہ بارہ سے بیس گھنٹے آن ایوریج گزارے جا رہے ہیں اس جہاز کی طرف سے جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ بارہ سے بیس گھنٹے بڑا وقت ہوتا ہے تو اس کے اوپر سمان لادہ جا رہا ہوتا ہے اس کے بعد سائپریس میں یہ سٹے کرتا ہے لگ بھگ تین سے چار گھنٹے کے لیے جب بھی اڑتا ہے اور اس کے بعد جب یہ رومینیا میں لینڈ کرتا ہے تو وہاں پر تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کے بعد یہ جہاز واپس روانہ ہو جاتا ہے نور خان ائر بیس کی طرف اس کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی اوفیشل ورڈ یعنی کہ کوئی سرکاری سطح کے اوپر اس کی وضاحت نہیں دی گئی اور نہ ہی معاملے کی تردید کی گئی ہے یہ معاملہ سامنے آ چکا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر کون سا سامان ہو سکتا ہے جو لے جایا جا رہا ہوگا پاکستان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑی امداد ہو سکتی ہے وہ ہے کہ ون ففٹی فائیو ایم ایم آرٹیلری ایمینیشن جو ہے وہ ہمیں دیا جائے توپ خانے میں استعمال ہونے والا جو گولہ بارود ہے وہ استعمال وہ فراہم کیا جائے اور وہ فراہمی کے لیے انہوں نے کہا کہ پجتر ہزار راؤنڈ جو ہیں وہ امریکہ نے ریسنٹلی یوکرین کو بھیجوائے ہیں گیس کو آپ اندازہ لگائیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایمینیشن اور کون سا ملک بناتا ہے پاکستان آرڈیننس فیکٹری اب وہ ہے راولپنڈی ائر بیس کے نزدیک پڑتی ہے اب وہ جو آرڈیننس فیکٹری ہے وہاں پر یہ بنایا جاتا ہے تو انہوں نے اپنے طور پر یہ اندازہ لگایا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ون ففٹی فائیو ایم ایم آرٹیلری کا ایمینیشن جو ہے وہ یوکرین کو فراہم کر رہا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جو سی سیونٹین اے ہے اس کی ایک پرواز پر ستتر ہزار پانچ سو کلو گرام آہ ملٹر ایک ویپمنٹ جو ہے وہ کیری کیا جا سکتا ہے اور چھے راؤنڈ ٹرپ اس جہاز کے لگ جکے ہیں تو ممکنہ طور پر چار لاکھ پیسٹھ ہزار کلو گرام آف سمتھنگ پاکستان کی طرف سے رومینیا کے راستے یوکرین کو بھیجوایا گیا ہے پھر یہ ایک تفصیل بتاتے ہیں کہ برطانیہ اپنے طور پر آہ کیا کچھ کر رہا ہے شیری مزاری نے اس کے حوالے سے ٹویٹ کیا شیری مزاری نے کہا کہ ہر معاملے کو جو ہے وہ اس معاملے پہ میں اپنی رائے آپ کو دیتا ہوں ہر معاملے کو اس طریقے سے جوڑ دینا ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک سوال موجود ہے فرسٹ این فور موسٹ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے سے جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں میرے چینل پر کہ یہ جو ویپن انڈسٹری ہیں میں اس کے خلاف ہوں اس لحب بیچنے کے یہ جو بڑے کارٹلز موجود ہیں جو مافیاز دنیا میں کہلاتے ہیں اس میں ایک آپ کے سامنے ویپن انڈسٹری ہے جو جنگی ساز و سامان بنانے والی انڈسٹری ہے بہت بڑا مافیا ہے اور کچھ ملک ہیں جن کی جارہ داری ہے اور پھر وہ یہ کنٹرول کرتے ہیں پوری دنیا میں کانفلیکٹس کو بھی پھر آپ کے معلوم ہے کہ جو لیگل ڈومین ہے اس میں ویپنز کی انڈسٹری ہے اس کے علاوہ جو فارماسٹوٹیکل انڈسٹری ہے اس کا مافیا فارماسٹوٹیکل کا موجود ہے پھر تیل کا جو آئل کا مافیا ہے وہ پوری دنیا پر کس طریقے سے اپنی ہجمنی اور کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے اور دنیا کے وہ ممالک جو بڑے ایکسپورٹرز ہیں آمز کے وہ کس طریقے سے کانفلیکٹس جو ہیں ان کو چاہتے ہیں کہ وہ جاری رہیں لڑائی ہو مختلف ممالک کے درمیان ان کا اسلحہ بکے آف دا کف میں آپ کو بتا دوں اگرچہ اس کی ابھی تردید نہیں کی گئی پاکستان کی طرف سے یا وضاحت نہیں کی گئی کہ ایکزیکٹلی ہو کیا رہا ہے دی اونلی کوسچن ایزا پاکستانی جو میرے لیے کنسن ہے کہ کیا پاکستان امداد کے طور پر یہ سامان بھیج رہا ہے یا پاکستان کاروبار کر رہا ہے پاکستان اسلحہ بیچ رہا ہے اگر تو پاکستان اسلحہ بیچ رہا ہے یوکرین کو جو کہ روس کے خلاف استعمال ہوگا تو ایزا پاکستانی جو فورن افیرز کو دیکھتا ہے یہ دنیا کے اس طریقے سے آپریٹ کرتی ہے تو مجھے اس میں کوئی مزائکہ نہیں لگتا اگر پاکستان یہ سامان بھیج رہا ہے یعنی ایکزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں آف دا کف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روس جو ہے وہ کتنا جنگی حساس و سامان انڈیا کو بھیجتا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ انڈیا دو ہزار سترہ سے دو ہزار اکیس تک جو پانچ سال کا ڈیٹا ہے اگر آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو ایویلویٹ کریں تو دنیا میں سب سے بڑا ایمپورٹر ہے آمز کا یعنی کہ اسلحہ درامت کرنے والا دنیا سے خریدنے والا سب سے بڑا ملک ہے انڈیا درمیان میں ایک دو سال کے لیے سعودی عرب بھی رہا لیکن اگر پانچ سال کا ایگریگیٹ نکالا جائے تو انڈیا وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ ویپنز پرچیز کرتا ہے اور گیس کریں آپ کے سکسٹی پرسنٹ جو ویپن ہے وہ روس کی طرف سے انڈیا کو بیچا جاتا ہے اب ظاہر ہے کہ ابھی جو بڑی بڑی ڈیلز کی بات کر لیں ایس فور ہنڈرڈ میزائل دیفنس سسٹم بلینز آف ڈالرز کی ڈیل ہے روس اور انڈیا کے درمیان وہ تیارہ جس کے اوپر ابھی نندن جو ہے وہ پاکستان آیا اور پاکستان کی ائر فورس نے اس کو تباہ کیا مگ ٹونٹی ون وہ تیارہ جو ہے وہ روسی ساختہ ہے سوویت یونین کے دور میں اس کو بنانا شروع کیا گیا تھا روس کے طرف سے فراہم کیا گیا ہے اسی طریقے سے ایک ایڈمیرل گرگورویچ فری گیٹ ہے روس کا بڑا زبردست تلوار کلاس کا اپگریڈڈ ورجن ہے یانٹر شپ یارڈ کے اوپر دو بنائے جا رہے ہیں اور دو گوہ کے شپ یارڈ کے اوپر بنائے جائیں گے ایڈمیرل گرگورویچ وہ بھی انڈیا کو فراہم کر رہا ہے روس اسی طریقے سے روس جو ہے وہ ان کو مختلف ایمنیشن جو ہے بڑا سوفیسٹیکیٹڈ ویپنز جو ہے وہ فراہم کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ انڈیا وہ کن ممالک کے خلاف استعمال کرتا ہے یا کر سکتا ہے ممکنہ طور پر چین کے خلاف استعمال کر سکتا ہے جو اب ریسنٹل ان کے درمیان دوہزار بیس سے آن ورڈ مخاصمت ہے لیکن ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف جو اسلحہ انڈیا استعمال کرتا ہے وہ روس نے بنایا ہوا ہے لہذا میں نہیں دیکھتا کہ اس کا کوئی تعلق اس سارے معاملے سے اس طریقے سے جڑا ہوا ہے پوری دنیا اسی طریقے سے آپریٹ کرتی ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو موت بانٹنے کا جو سامان ہے وہ بنانا اور بنا کے مختلف ممالک کو مہیا کرنا اس کے اوپر ایک علیہ دا سے سوال ہے لیکن پوری دنیا جب آپریٹ کرتی ہے وہ اسی طریقے سے کرتی ہے انڈیا کو جو ہے وہ امریکہ بھی جنگی ساتھ و سامان فراہم کرتا ہے پاکستان کے پاس ایف سولہ تیارے جو ہیں وہ امریکہ کے ہیں اور پاکستان کے اوپر یہ قدرن کوئی اس طریقے سے ہارڈ ان فاسٹ ٹول کے طور پر تو موجود نہیں ہے کہ وہ کہاں استعمال ہو سکتے ہیں اور کہاں نہیں اس طریقے سے جو انڈ یوز پالیسی ہے وہ کچھ ممالک کی ہوتی ہے کچھ کی نہیں ہوتی دیفینس انڈسٹری میں اور پوری دنیا میں اس طریقے سے معاملات نہیں چلتے ہر چیز کے اوپر یہ سوال ہاں ایک کنسرن ضرور ہے کہ کیا پاکستان امداد کے طور پر یہ سمان بھیجوار ہے اگر تو پاکستان ہیلپ کرنے کے لیے یوکرین کو یہ سمان بھیجوار ہے اور اس کے عوض کاروبار نہیں ہے پیسے نہیں لیے جا رہے تو پھر تو ایک بہت بڑا سوال موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یوکرین کے ساتھ نتھی کر دیا ہے اس کانفلکٹ میں آپ سائیڈ کر رہے ہیں یوکرین کے ساتھ اور اگر وہ آپ سے ویپنز پرچیز کر رہے ہیں تو پھر جس طرح روس انڈیا کے ساتھ بزنس کر سکتا ہے تو کوئی مزائکہ نہیں کہ پاکستان ملٹری ایکوپمنٹ جو ہے وہ بیچے کچھ انتہائی انٹریسٹنگ آداد و شمار میں ہے اگر آپ کے سامنے رکھنوں آغاز میں آپ کو بتا چکا کہ انڈیا نمبر ون امپورٹر ہے آمز کا دوسرے نمبر پہ سعودی عرب تیسرے پہ ایجپٹ چوتھے پہ آسٹریلی اور پانچویں پہ چین ہے لیکن دنیا میں جب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سو ترانوے ممالک مل کر سو روپے کی اگر آپ سمجھ لیں کہ ٹریڈ کرتے ہیں خریدتے ہیں اسلحہ اسی طریقے سے دنیا میں جو سو روپے کا اسلحہ بیچا جاتا ہے اس کا سنتیس روپے آپ سمجھئے کہ تھرٹی سیون پرسنٹ ایمیونیشن جو ہے وہ امریکہ بیچتا ہے دنیا سچار دو ویز دس ورلڈ آپریٹس یہ دنیا اس طریقے سے کام کرتی ہے دیز آر دیٹیلز آئی خوب کے اس کے اوپر کوئی کلیریفیکیشن آنے والے دنوں میں آ جائے گی کہ کیا اگزیکلی ہو رہا ہے لیکن یہ سوال بہرحال موجود ہے کہ کن ٹارمز کے اوپر یہ سب کچھ کرک کیا جا رہا ہے دیز آر دیٹیلز اگلی ویڈیو میں بات کریں گے امران خان صاحب نے خطاب کیا تھا اور اس خطاب کے بعد ایک تیلی لگائی ہے انڈیا کے وزر خارجہ سبرمنیم جائشنگ کرنے انہوں نے جو گفتگو کیا وہ بہت اہم ہے اس ریجنل سینیریو میں پاکستان روس انڈیا امریکہ یہ جو سارے معاملات چل رہے ہیں اس پر اگلی ویڈیو میں بات کریں گے مجھے اجازت دیجئے ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ اللہ حافظ